بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کسیر من نجواہم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی السیدنا مولانا محمد وعالی واصحابہ اجمعین برحمت کے یار مراحمین میرے عزیز دوستو واجہ احترام حضر کو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہنوں و بیٹیو آجز نہ چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے لا خیرن فی کثیرن بہت کثرت باتوں میں خیر رہی ہیں من نجواکم جو چھپی ہوئی ہے بات کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اللہ کا پاک کلام ہے کہ بہت سی چھپی باتیں ایسی ہیں اس میں خیر نہیں اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خیر ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے خیر ہے حمد و تحریل کرتا ہے خیر ہے اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے خیر ہے رسول پاک کی محبت کا ذکر کرتا ہے خیر ہے اس کے ساتھ ساتھ چوگلی کرتا ہے گناہ ہے غیبت کرتا ہے گناہ ہے فیش کلامی کرتا ہے گناہ ہے لوگوں کو آپس پہ لڑاتا ہے چوگل خوری کرتا ہے گناہ ہے یہ دو باتیں واضح ہو گئیں ایک خیر ہے دوسری طرف شر ہے ایک نیکی ہے دوسر طرف گناہ ہے لیکن اللہ کا پاک کلام ہے بہت سی باتیں کسیر باتیں ایسی چھپی ہوئی ہیں جن میں خیر نہیں آج وہ باتیں اس پر تھوڑا غور کرنا ہے میرے بیٹے میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی وہ باتیں ہیں لا مائنہ کوئی مطلب نہیں ہے ارے چھوڑے کہاں جاتا ہے ارے کیا دانت نکالتا پھرتا ہے ارے بڑی اٹی چیدی باتیں کرنے لگا کوئی مقصد نہیں لا یعنی بات ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بولتے ہوئے چلے گئے کوئی بات نہیں خدا کی قسم ان کا اصابہ کتاب ہے اللہ نے زبان دی زبان کی حفاظت میں نجات ہے نجات کون نہیں چاہتا بخشش کون نہیں چاہتا اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا کون نہیں چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے رسول پاک کا فرمان ہے زبان کی حفاظت میں نجات ہے اصابہ کرام تشریف فرماتے ایک اصابی رسول ارض کرتا ہے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں افضل تلین عمل کیا ہے میرے پیارے محبوب پاک نے وردہا والا مکڑا اٹھایا اصائل کا سوال جس کا سوال تھا اس کو جواب دیا ہے اے میرے پیارے اصابی سوال کرنے والے افضل تلین عمل یہ ہے کہ تو اپنی زبان کی فاضد کر لے اصابہ کرام تشریف فرماتے میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے پیارے اصابہ مجھے کوئی دو چیزوں کی زمانہ دے دے میں محمد اس کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں حضرت مہاد بن جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصابی کھڑے ہو کے ہاتھ باند کے ارض کرتے خدا کے محمود آپ مجھے بتائیے کس چیز کی آپ زمانت مانتے تاکہ میں آپ سے جنت کی زمانت لے سکوں میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا جو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے شرم گا اور جو دانتوں کے درمیان تمہاری زبان ہے اس کی تم مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں حدیث پاک میرے محبوب پاک سے ارض کی اے اللہ کے محبوب نجات کس نے پائی آقا نجات کس نے پائی حدیث پاک ہے میرے محبوب پاک نے اپنی زبان باہر نکالی انگلی چھت پہ ہاتھ رکھا فرمایا اس کی فاظت کر لو تم نجات پانے والے ہو جاؤ گے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت کیوں دی تھی ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں یہ شروع میں ارض کی یہ زبان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے یہ زبان قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہے یہ زبان بھلے بول بولنے کے لیے ہے یہ زبان خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے ہے یہ زبان تعظیم کے لیے ہے حمد و تحریل کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بیکار پیدا نہیں فرمایا جنہیں اللہ نے عقل دی تھی ان کے آمار سنئے کہ وہ کیا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام خدا کے پیارے نبی اللہ نے آپ کو موزہ دیا لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہہ موم بن جاتا تھا نرم ہو جاتا تھا آپ کا قصب یہ تھا آپ کا روزگار اس پر تھا آپ لوہے سے زرہ بناتے تھے جو جنگ کے لباس میں لباس پینا جاتا ہے تاکہ تروار جسم کو کاتے نہ خنجر لگے نہ بھالا اندر داخل نہ ہو سکے آپ لوہے سے زرہ بناتے تھے اس کو فروت کرتے تھے اور اس سے اپنے نانفقے کا انتظام کرتے تھے اس سے روٹی کا انتظام ہوتا تھا آپ کے پاس لقمان حکیم علیہ السلام آئے علماء کرام کچھ فرماتے ہیں آپ اللہ کے ولی تھے کچھ کہتے ہیں آپ بھی اللہ کے نبی تھے لیکن اکثر علماء کرام کس پہ اتفاق ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے اتنی اکل کی باتیں کرتے تھے اتنی تو بہترین باتیں کرتے تھے جب لوگ سنتے تھے تو اشش کروٹے تھے خدا نے اکل دی تھی آپ کے بارے میں ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اللہ کا یہ پیارا بندہ حکیم لقمان اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے سومت میں بیٹھتے تھے آپ سے گتگو سنتے تھے آپ سے فیضیاب ہوتے تھے ایک سال تک مجلس میں بیٹھ کی آپ نے بیکھا کہ خدا کا نبی ذرہ بنا رہا ہے کئی بار دل میں خیال آیا پتہ نہیں کیا چیز ہے آپ نے چیز دیکھی نہیں تھی اس کا آپ کو علم نہیں تھا جیسی دل میں خیال آتا پوچھوں یا نبی اللہ آپ یہ کیا بناتے ہیں دل میں خیال آتا یہ تو لا مہنہ بات ہے اس کا تو حاصل ہی کچھ نہیں ہے میں پوچھوں گا کیا بناتے ہو خدا کا نبی بتائے گا اس کا نام یہ چیز ہے اسے مجھے کیا حاصل ہوگا ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کیوں نہ کرلوں اللہ کو یاد کیوں نہ کرلوں اللہ سے استغفار کیوں نہ کرلوں اللہ سے رحمت کا سوال کیوں نہ کرلوں یہ سوچ کیا آپ خاموش ہو جاتے ایک سال تک آپ دیکھتے رہے آدیس انبارکہ میں آتا ہے ایک دن خدا کا نبی دعوت علیہ السلام ذرہ بناتے بناتے اس کو مکمل کیا مکمل کر کے جب رکھنے لگے فرمایا لکمان یہ زرہ لباس ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے یہ جسم کی حفاظت کرتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے آپ نے کہا الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہیں میرا وقت بھی زیانہ ہوا اور مجھے علم بھی ہو گیا یہ چیز کیا تھی لوگوں نے اپنا وقت اس طرح گزارا اللہ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کیا اس زبان سے لا معنی باتیں نہیں کی مقصد کی بات کی تو کی نہیں تو بات نہیں کی حضر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اتنی اچھی گفتگو کرے تیرا ایک لفظ عدم کے سچے موتی کی طرح ہو لیکن خاموشی میں پھر بھی خیر ہے تیرے بولنے میں کوئی نہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ لا معنی گفتگو بھی کرتا ہے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے وہ ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرے لیکن اس سے وہ بندہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے جو خاموش رہتا ہے خاموشی بہت بڑی نعمت ہے بات کرو تو خیر کی کرو بات کرو تو اللہ کی ذکر کی کرو بات کرو تو رسول پاک کا ذکر کرو اس زبان کو غلط استعمال نہ کرو پہلے واضح کر چکا ہوں یا تو گناہ ہوگا یا تو نیکی ہوگی جو نہ گناہ ہو نہ نیکی ہو لا معنی گفتگوب ہو وہ بھی گناہ میں شامل ہو جائے گی اللہ کے محبوب کا دور مبارک کیا دور تھا جب قرآن پاک ناظر ہوتا تھا کیا دور تھا جو اللہ کے رسول کے غلام اپنی جانبوں کے نظرانے پیش کرتے تھے خدا کے رسول ان کو جنت کی بشارت دیتے تھے کیا دور تھا جو اللہ کے سامنے استغفار کرتا تھا رسول پاک اس کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے اتنے پیارے دور میں حدیث پاک ہے پہلا مسلمانوں کافروں کا جو مرکا ہوا ہے جو جنگ ہوئی ایسے کہتے ہیں جنگ بدر جنگ بدر میں کافر بڑا زلیل ہوا اہلِ قریش ان کو بڑی عظیمت اٹھانی پڑی بڑے رسوا ہوئے ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے ان کے سینے میں انتقام کی آگ جلتی تھی ایک ہی ان کا ارادہ تھا کہ اپنی قوت کو کٹھا کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو جس کی ذات باقی اس کا نام بھی باقی ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا دوسرا مرکا ہوا دوسری جنگ جنگ اہد حدیث پاک ہے پڑھنے جنگ اہد میں ایک طرف حصحابہ کرام رسول پاک کی کمان میں موجود ہیں اور دوسری طرف خالد بن ولید کفار کو لے کے اس وقت اسلام آپ نے قبول نہیں کیا تھا ہوا کے مقابل کھڑے ہوئے اس جنگ اہد میں رسول پاک کا غلام تھا تلوار لے کے جو میدان میں آیا ہے آگے گھستا چلا گیا اس کی زبان کے لفاظ تھے میرے جنت کے رستے میں جو رکاوٹ آئے گی اللہ کی قسم برداشت نہ کروں گا یہ کہہ گئے پڑھتے گئے زخمی ہوتے گئے بڑھتے گئے زخم لگتے گئے یہاں تک کہ میدان میں شہید ہو گئے زمین پہ گر گئے ماں کو معلوم چلا حدیث پاک ہے ماں مدینہ منورہ سے نکلی اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھا بیٹھ گئی بیٹھ کے چادر کا پلو اپنے ہاتھ پہ لے کے پہلے چہرہ صاف کیا پھر کہاو میرے بیٹے تو یہ جنت مبارک ہو اتنا کہنا تھا خدا کے محبوب نبیوں کے امام خاتن نبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعتشی فرما تھے آپ نے فرمایا کیا کہا آپ نے ماں نے کہا کہا یہ میرا بیٹا ہے اللہ کے نام پہ لڑتا ہوا شہید ہو گیا میں نے دیکھا اس کے چہرے پہ گرد تھی چادر کے پلو اس کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور پھر میں اپنے بیٹے کو جنت کی بشارت دیتی ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا تجھے کیا پتا اس نے اپنی زندگی میں لا مینہ باتیں کیوں رسول پاک کا صحابی ہے شہید ہو چکا ہے لا مینہ باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ایسی بک بک کرتے رہنا ایسی بولتے رہنا وعیات باتیں کرتے رہنا نہ کوئی دین کا حاصل نہ کوئی دنیا کا حاصل نبی پاک کا صحابی ہے شہید ہو چکا ہے اس کی لا مینہ باتیں اس کے لئے جنت کے لئے رکاورے بن سکتی ہیں ہم کیا چیز ہیں ہم نے کیا کوئی اتنا کوئی اللہ کے دین کے لئے قربانیاں دی ہیں انگلی تک نہ کٹوائی اور اس کے علاوہ اس کام میں ہم شیر ہیں سارا دن بیکار باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے شروع میں ارز کی ایک باتیں واضح طور پر گناہ ہیں نہیں کرنی دوسری طرف واضح طور پر نیکی ہے خیر ہے بھلائی ہے خدا کی رضا ہے رسول پاک کی خشنودی ہے وہ کرنی ہے اس کے درمیان لا مہنہ باتیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے فقراء اس کو بھی چھوڑ دیں گے اگر کوئی گھڑیاں مل جائیں کوئی ساتھیں مل جائیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ موت کو یاد کرو قبر کو یاد کرو جو خطائیں ہو چکی ان کو یاد کرو یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں قدم قدم پہ مجھ سے گناہ ہوئے قدم قدم پہ مجھ سے خطائے ہوئے میں تیرے درمان میں توبہ کرتا ہوں دو آسو اللہ سے خوف کرتے ہوئے بہادو خدا کی قسم وہ اب گھڑیاں کام آ جائیں گی لا مینہ گھت گھرمان یہ عذاب بن جائے گی اپنی صددگی کو ضائع نہیں کرنا یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی رسول پاک کے ساتھ بی بازار میں جا رہے ہیں ایک شخص کو دیکھا ایسی بازار میں کھڑا ہوا ہے اسے کہا بھائی کوئی کام ہے کہا نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے آپ نے فرمایا اگر تجھے کوئی کام نہیں ہے آجا دونوں بیٹھ کے ہمیں کٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے اللہ کو یاد کر لے وہ مان گیا ایک طرف بازار میں بیٹھ گئے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا پھر مسافہ کر کے جدا ہو گئے کچھ ہی دن کے بعد اس کا وصال ہو گیا خواب میں نظر آیا پوچھا بھائی بتا تیرا کیا حشر ہوا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا جواب دیتا ہے میرے پاس تو کوئی عمل نہ تھا غفلت میں زندگی گزری تھی آپ کو یاد ہوگا میں ایک دفعہ بازار میں کھڑا ہوا تھا آپ نے مجھ سے پوچھا بھائی کوئی کام ہے کہا مجھے کوئی کام نہیں ایسی بازار آ گیا ہوں آپ نے فرمایا تھا آو کٹھے بیٹھ کے تنہا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لے میں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا ہم دونوں بیٹھ گئے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا پھر آپ مسافہ کر کے جدا ہو گئے اللہ کی قصہ وہی جو عمل تھا وہ میری بخشش کا ذریعہ بن گیا یہ اللہ کا انام ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس لیے میرے محبوب پاک نے فرمایا جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے خیر کرنا چاہتا ہے اسے ایسا دوست عطا فرما دیتا ہے وہ اس کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے نبی پاک نے فرما اگر وہ پہلی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ دوست اس پر ذکر کرنے میں اضافے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے کیا